موسیقی مگر تم شیطان کو نہیں دے من حیث اللہ تعالیٰ تو اس کو نہیں دیکھتے اس کے بعد قرآن میں اعلان ترمایا کہ اِنَّا جَعَلَ الشَّيَاتِينَ اَوْلِيَا لِلَّذِينَ لَا يُمِنُونَ ہم نے شیطان کو بیمانوں کا ولی قرار دیا ہم نے شیطان کو بیمانوں کا ولی قرار دیا ہے جو بیمانیہ کر رہا ہو وہ حلی کو اپنے ولی نہیں کہہ سکتا جو بیمانیہ کر رہا ہو وہ حلی کو اپنا ولی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے بیمانوں کا ولی شیطان کو موئیم کیا ہے شیطان کو مقرر کیا ہے تو شیطان ہے بیمانوں کا ولی مجھ سے گناہ ہوا میں نے کہا کیا کروں شیطان نے بہتا لیا موانوان دہلی میں کسی سے گناہ ہوا اس نے کیا کرے شیطان نے بہتایا اسی وقت اسی لمحے ممبئی میں کسی سے گناہ ہوا اس نے کہا کیا کرے شیطان نے بہتایا اس نے کہیں نہیں اسی وقت کسی دوسرے ملک پہ کسی سے گناہ ہوا اس نے بھی رد کا شیطان ہی بڑھا کیا کرے شیطان نے بہتا لیا امریکہ میں اسی لفے کسی سے گناہ ہو رہا ہے اس نے بھی یہی علاق کیا کیا کرے شیطان نے بہتا لیا روس میں اسی وقت کسی سے گناہ ہوا اس نے کہا کیا کرے شیطان نے بہتا لیا پوری دنیا میں ہزاروں لوگ ایک وقت میں علاق کیا رہے ہیں کہ کیا کرے شیطان نے بہتایا کیا کرے شیطان نے بہتایا اور شیطان کون ہے شیطان ہے بیمانوں کا ولی شیطان ہے بیمانوں کا ولی جو ایک وقت میں شیطان ایک وقت میں اور ایک لبرے میں شیطان ہزاروں کو بہتا سکتا ہے تو ایک وقت میں ہزاروں جنہاں موجود ہے کبھی تو بہتا رہا ہے تو جو شیطانوں کا ولی ہو جو بیمانوں کا ولی ہو تو ایک وقت میں اور ہزاروں جگہ پر ہزاروں لوگوں کو ایک وقت بہتا سکتا ہے تو جو اللہ کا ولی ہو تو کہ ایک وقت میں مختلف مقام آسر موگرین کی مجد نہیں کرتا اے صلوات فردہ راستہ اے صلوات 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 بہر حال پہندود اپنے موہدین وقت پہ بات کرو مکمل کرنے کے لئے جو شاعری ہوتی وہ بھی میں اب فضائل میں شمال کر کے خود کس ہے میں اپنے مہدود وقت میں ہوتی میں میں جسے ختم کرتا ہوں لہذا میں ساتھ ملٹ ہے خود کربلا کے واقعات موجود امام بخصرین نے کربلا میں رہتے ہوئے ہندوستان میں مدد وہ تصریف کناؤکہ لیکن اکارہ اے اکاریت میں کناؤکہ کربلا میں رہتے ہوئے ہندوستان میں مدد کرمائیں کیونکہ حسین بھی ولی یہ خدا ہے اللہ کا ولی ہے میں نے اللہ کے ولی ہے تو جو مسکیتِ الٰہیہ ہوسی برمت ہے جو مسکیتِ الٰہیہ ہوسی برمت ہے مہد اکترولا کا میدان ہے چاروں طرف سے بچتا ہے چھوٹے 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 بٹے پہ آپ نے سوا پکتا ہے کونسی ایسی پربانی ہے جو آپ اکترولا کے قربلا کے پیدان پر نفلش کرتا ہے آپ تصمبول کیتے ہیں جناب اکترولا کے قربانی جناب اعنی محمد کے قربانی ہے کہ جناب اعنی محمد کے قربانی پر نفلش کرتا ہے آئیے آئیے ایک قربانی کا اور پترہ کیا تھا اب یہ دیوان بھائی ہے جناب اعباس جن کا حسن میں کچھ اوڑ عالم تھا حمال کہتی ہے کہ جناب اعباس جناب اعباس دونوں حفاظ داروں پر نکلتے تھے تو لوگ اب تک کارو بار چھوٹے اور حسن کی زیانت پر کائنات میں حسن بن نظیر بحاظری اور شجاعت میں بن نظیر عباس شخصیت کا نام ہے جس کی تمنہ حضرت نہیں اسی لیے کتن محفر انہیں گیا تھا کہ جناب اعباس کی عظمت اشرف اس کے لیے سے ایک جملہ کافی ہے ایک جملہ کافی ہے ایک جملہ کافی ہے ایک عظمت اشرف بتا دے کے لیے امام حسن امام حسن جیسے معصوم بچوں کی بیٹوں کی موجود کی امام حسن امام حسن جیسے معصوم بیٹوں کی موجودگی میں علی جیسی شخصیت کسی کی تمنہ کرے تو اس کا نام حباس ہے جس سے جناب اعباس کے مطلبے کرتے ہیں جناب اعباس کے شرف شد جاتا ہے ہاں کائنات مصطعہ تمہارے کے سب سے بڑے بہادو جناب اعباس لیکن بہادی تک ہو اس میں علماء نے ہم کو بتایا کہ بہادری کی دو ایک بہادری ہے قوتِ بازو جس مالی تامت اور قوتِ بہادری اور ایک بہادری ہے قوتِ برداشت جو سمر کہا جاتا ہے اور قوتِ بازو کے مظاہرے کو چھوٹی بہادری کہا ہے کمتر درجے کی بہادری ہے کمتر درجے کی بہادری ہے اور قوتِ برداشت سمر کے قوت کے مظاہرہ جذبات پر خالو پانا یہ آلہ ترین شدات پر بہادری ہے پہلوانوں کو زیر کر لینا یہ قوتِ برداشت بہادری ہے اور اپنے نفس پر قابو رکھنا اپنے جذبات پر قابو رکھنا قوتِ سمر کا مظاہرہ کرنا قوتِ برداشت کا مظاہرہ کرنا یہ آلہ ترین بہادری ہے اور اب بات مبارس ہے بہادری میں مولا علی ہے مراست میں بہادری ملی ہے کیونکہ مولا علی کی خصوصیت ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں بہادریوں کی بیراشت کو دنیا کے سامنے پیس کیا تھا ایک ہی وقت میں ایک ہی لمحے اور ایک ہی واقعے میں دونوں بہادریوں کی میراج کو دنیا کے سامنے پیس کیا تھا قوتِ بازو کی بہادری اور قوتِ برداشت کی شہدان عمر ابن عبد وز جیسے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کو زیر کر کے بتایا کہ اگر قوتِ بازو کا نام بہادری ہے تو اس پر بھی اس سے پڑھ کر کوئی نہیں ہے اور جب وہ مستاخی کرتا ہے تو سینے سے اتر کر تہل کر بتایا کہ اگر قوتِ برداشت کا نام شجاعت ہے تو اس پہ بھی میں میراج پر پائز ہوں کربلہ کے میدان میں جنابِ ابباد نے جس شجاعت کو ظاہرہ کیا وہ یہی قوتِ برداشت یہی قوتِ سمر پسور کی جیسے کہ وہ علوم محمد کے لاشے لائر ہو راہ راہ پاک پر کل کیا اور وہ بچے کہ جن کو قرور حر سکھائے تھے جن کو جنگ کے قرور پولا پاک پر سکھائے تھے مری کی لاشے لائر ہیں جب جنابِ ابباد شبی اللہ شاید ہوگی تو جنابِ ابباد کی دل کے کیا حال ہوا ہوگا ہے نہیں نہیں واقعہ سن لیجئے جنابِ سحر کہیں کہ سجلوے واقعہ ہے کہ بھی ابتدا کی کربلہ کربلہ کی ابتدا تھی اور جب بچے پہاں سے توقنے لگے ان کی پریادیں سنیں اور جب لاشے آنے لگیں تو یہ سحر پھر توق کر امام حسین کے پاس پہنچے تھے کہ آقا اب جی نہیں سکتا اب میں نہیں جی سکتا یہ سب مجھے دیکھا نہیں رہا مجھے پڑھنے کی جانتی نے میں جب قوت ہے بردائے سے باہر ہے اب میں یہ بنا منظر نہیں رہی سکتا یہ زیر یہ منظر نہیں دیکھ پا رہا تھا تو ابباد کے دل کے کیا حال ہوا ہوگیا جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاسے آنے لگے آخر میں کہ یہ ابباد خال جوڑے کھڑے میں آقا کب بننے کی اجازت کی دیکھا ہے اور دل سیڑے میں تنگی کر رہا ہے بننے کی اجازت دیجئے اے ابباد تمہیں لشکر کے علمدار اے ابباد تمہیں لشکر کی زیرت یہ وایت کہتی ہے دردرہ یمید روشیبانا جناب اے ابباد نے داری طرح دیکھا ابباد طرح دیکھا اے آقا وہ لشکر کہا رہا جس کا بہل علمدار تھا اب جہاں لشکر ہے وہی علمداری کروں گا صاحب اے ریاضر کو ستحرین کرتے ہیں کہ خیوے میں بچوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ چچا بندے جا رہے ہیں آقا سے بندے کی جانت مانگ رہے ہیں تو صاحب اے ریاضر کو تحریر کرتے ہیں کہ سوارے بچے فریادے کرتے ہوئے خیوے سے باہر نکال آجتے ہیں کہ ہاں اے پیاس ہمیں بارے جانتے ہیں ہاں اے پیاس ہمارا کرے جا ہونے بیری صاحب اے ریاضر کو مصدر کے سیٹر میں کہ بچے باہر سے نکال آجتے ہیں کہ ہاں یہ تھا دو قدم چندے سے سبیر بجئے پڑھتے ہیں آقا حسین نے مزہ دیکھا تو پھر جناب عباس نے کہا بھئی آباس ان بچوں کی حالت دیکھ رہے ہو کتنے بچے بیاس سے دم توڑ چکے ہیں آگر مرد پہ ہی جانا چاہتے ہو ان بچوں کو کچھ پانی کا احتمام کرتے جاؤ جناب عباس مشک سکینہ لے کر پڑھنے حمید ابن مسلم کہتا مجھے تاجو ہوا کہ جب عباس گئے تھے خیمے کے اندر تو کمر میں تنوار لگی رہی تھی اور جب خیمے سے باہر لکھنے حمد لے کر تو کمر میں تنوار لگی تھی وہ کہتا سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ سامنے اتنا بڑا لشکر ہے کہ اس سے مقاملہ کرنا ہے اور عباس تنوار لے کر نہیں جائے لیکن میردہ ہاتھ میں وہ کہا سمجھ میں نہیں آئے میری یہ تنوار کہیں کہا اے حمید تو بھاری سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن ہمارا دل کہنا کہ کیا ہوا ہوگا جب نرلی سے بچی سکینہ رہتا ہوا ہوگا اے چچا پاری نہیں چاہی جو میردہ نے کہا وہ واپس نہیں آیا تو شاید بچی کو سمجھا لیکن کمر سے تنوار کھول کر سامنے رکھتی ہوگی اے سکینہ جنگ کرنے نہیں جا رہا میں سے پانی لینے جا رہا ہاں تفصیلی مسائل دیت کرنا ہے ایک ہی حملے میں پھران پر قبضہ کیا مشک سکینہ پھری مشک لے کر واپس پڑھٹے بھاگی پھر پڑھٹی لیکن کسی کی حمد نہیں ہو رہی کے سامنے آئے جنابِ ابباد بہتے جلے جا رہے ہیں بہتے جلے جا رہے ہیں پھر ساتھ خبر آ گیا اپنے جتنے بہتی افسر تھے سب کو جمع کیا اگر پانی پہنچ گیا خیموں میں تو قیامت آ جائے گی مجھکل یہ ہو رہی ہے کہ ابباد کے سامنے کو نہیں آ پا رہا ابباد کے سامنے کسی آنے کی حمد نہیں ہو رہی ہے تو ان افسروں نے کہا کہ ہم ابباد کی جنگ تو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں سمجھو رہے ہیں ہم ابباد کی جنگ تو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور ہم نے یہ نتیجہ لکھا رہا ہے کہ ابباد کے توجہ اپنی طرح نہیں ہے ابباد کی توجہ اپنی طرح نہیں ہے بلکہ پوری توجہ بچ کے سکینہ کی طرح نہیں ہے یہ بچ کے سکینہ اپنا حفاظ رہے ہیں مجھ پت بچ تیر نہ لگ گئے پائے کوئی تروان نہ لگنے پاس کوئی نیزہ نہ لگنے پاس پوری توجہ مشکہ سکینہ کی طرف ہے اب بات کی توجہ اپنی طرف نہیں ہے لہذا اگر چھپ کر ہم نہ ہو تو شاید کامیابی رہ جائے ایک منون ایک تروان نہیں ہے ایک درخ کی آور میں کھڑا ہو گیا آقا دردیں گزریں پوری توجہ مشکہ کی طرف ہے کہ مشک محفوظ رہے اپنی طرف توجہ نہ دیکھ لہذا پرپوروار ہوا آقا کے ایک ہاتھ کٹ گیا آہ آزاد آرو لیکن ایک ہاتھ سے مشک بھی سمال لی علم بھی سمال لیا اوہ اسی ہاتھ سے نیزے سے جنگ بھی کر رہے ہیں کچھ اور آگے بہے کہ پھر چھپ کر حملہ ہوا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا آہ آزاد آرو علم گر گیا نیزہ گر گیا لیکن اپنی طرف پاس نے مشکہ سکینہ نہیں گر رہی تھی داتوں مشکہ سکینہ دبالی حمید کہتا میں منظر دیکھ رہا تھا اب پاس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے مشک داتوں میں دبی ہوئی گھوڑے کو ایر دیکھ کر کچھ آگے بہتے تھے پھر رکابوں زوڑ دیکھ کر بلند ہوتے تھے بلند ہو کر کچھ آگے دیکھتے تھے پھر تھوڑا آگے بہتے تھے پھر رکابوں زوڑ دیکھ کر بلند ہو کر کچھ آگے دیکھتے تھے حمید کہتا میں مجھے تاجے ہوا کہ اس عالم میں بلند ہو کر آگے کیا دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے جب میں نے بہت کیا جب مجھے اندازہ ہوا کہ اب بہت بلند ہو کر دیکھتے تھے کہ اب سقیدہ کا خیمہ کتنی دور رہی ہے اب کچی تک کتنی دیر پانے پانی پہنچنے والا ہے ہمین دشمار وہ لکھتا ہے کہ میں نے بہت جنگیں دیکھتی اور بہت بہادروں کو جنگ کرتے دیکھا مگر میں نے کسی جنگ میں یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بہادر اتنا زخمی ہونے کے بعد گھولے پر بیکھا رہ گیا اب بہت کے جسم کے ٹکلے ہونے جا رہے تھے مگر اب بہت کے ہونے کے گھر نہیں رہے تھے یہ منزل سے پسرے ساتھ نے دیکھا آوان دیتا ہے آوان دیتا ہے اے فوج مالو ارے اب بہت کے جسم نہیں ہے مشک سکینہ میں ہے جب تک مشک سکینہ سلامت ہے اب بہت کوئی بہت کے لیے نہیں لہذا تیر پر سائد آئے چار ہزار تیر ایک ساتھ کے لے جس میں فرمولا کا تیر میں شامل تھا جو سیدھا مشک سکینہ پر لگا جناب اپا کے پورے جسم میں تیر لگے پورا جسم تیروں سے چھننی ہو گیا بس ایک رواہ اور مجلس مکمل ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ کسی زاکر سے کوئی بات سنے گیا تو اس میں اتنا اثر نہیں ہو سکتا کوئی راری کوئی رواہیں بیان کرے تو اتنا اثر نہیں ہو سکتا لیکن جس پر مصیبت بڑی ہے اگر وہ خود اپنی مصیبت بیان کرے تو بات بچار ہوتی ہے لہٰذا کربلا میں ایک زاکر تھے جو مجلسیں پڑھا کرتے تھے ایک مرطبہ خواب میں دیکھا کہ جناب اپا تشیب لائے گے قدم و مسل رکھ دیا آقا کیسے زحمت کی آقا کیسے تشیب لائے جناب اپا سرماتے ہیں یہ مجلسوں کے پڑھنے والے تو میری مصیبت نہیں پڑھتا تو میری مصیبت نہیں پڑھتا ہاتھ جو لی آقا بہنا میری یہ حمد کہ میں آپ کی مصیبت نہ پڑھوں ارے جب تک تم آقا تذکرہ بھی کر رہے کرتا ہوں اس پہ تذکرہ بھی دماغ نہیں کرتا جا بے پاس فرماتے ہیں تجھے کیا غانب تو مجھ پر کیا گزر گئے گا آقا کوش کی مصیبت آپ پر گزری جدہ میں خبر نہیں کہا دیکھ تو میرے دونوں ہاتھ داگ دیئے گئے تو مجھ پر تینوں کی پارش کر رہی ہے اے پورا اچھے تینوں سے چھلوی ہو گیا مشکہ سکینہ چھدھی ہے ہی پھر فرماتے ہیں کہ ایک تین میں ہی آنکھ میں آتا لگا آنکھ میں آنکھ میں پیوست ہو گیا فرماتے ہیں اتنی عذیت تھی مجھے کتنی تکلیف تھی مجھے کہ میں باتوں کے زخم کو بھول گیا اندرہ دارو اصلاف سے بتائیے اگر کسی کی ہاں پہ خان کر زرنہ پڑ جاتا ہے تو کتنی عذیت تکلیف ہوتی ہے جب تک وہ زرنہ نکل نہ جائے انسان تو چہے نہیں آتا اور آنکھ کیا آنکھ میں بھرکور تیر پہ فرماتے ہیں اے مجھے سو کے پہنے والے ہیں عذیت بہت نہیں تکلیف بہت نہیں لیکن تمہارا پاس کرتا تو کیا کرتا دونوں ہاتھ تکلے ہوتے ہیں ہاتھ موجود ہوتے ہیں ہاتھ موجود ہوتے ہیں تیر نکال لیتا ہاتھ موجود ہوتے ہی تھے فرماتے ہیں کہ مجھے سر کو زور سے تھٹکا دیا کہ سر کو تھٹکا دینے سے وہ تیر نکل جائے مجھے سر کو تھٹکا دینے سے وہ تیر نکل سکا تو تمہارا پاسکا کرتا دوڑوں ہاتھ کٹے ہوئے تو ایک ہی طریقہ تھا کہ جس سے ایک تیر نکل سکتا تھا اور وہ طریقہ یہ تھا کہ میں اپنے زانوں کو اونچا کرتا اور اپنے سر کو جھکاتا اور زانوں کے درمیان تیر کا سرہ دبا لیتا اور آئیتا آئیتا اپنے سر کو تھٹکا تھا کیونکہ اسی طریقے سے یہاں کتیر بکن سکتا تھا میرے دوڑوں ہاتھ کے فہمے تھے میرے اپنے دوڑوں کے پھرے بھالے یعنی صحیح میں نے دھرا دیتے سانجھ ہزارہ یہی ہوتا ایک دوڑے کے آبار میرے سر کو کھوتا ہے سر شگاہتا ہو جاتا ہے اب بات کے اور آکھا سبیلی پر گرے اب باتے تو سر لکھتے ایش کیوں تمہیں خبر نہیں تو والے آقا پر کونس حاصل ہوا اور جتنے مجاہیں دخلی ہو کر گیرے ان کے ہاتھ موجود تھے بھارتوں کا سہارہ لیا اب بات کے ہاتھ کو نہوے کے دیکھتے ہیں سینے کے بھال کربلا کی جبیر پر گیرے ہیں جتنے دیر تھے وہ پسلیوں کو دو جد پاٹ جل گئے آوان دی یہ آقا ملاو کی سبر لیجے وہ سائر پہنچے جتا ہاں مڑتے ہوئے یہ آبارے مرکے سے بھی کمر کر گئے سلاحکر کر رسکے سلیوں کو دیکھتے ہیں ایون قلبین کے قلبون ایون لحلت اللہ یلقوم الظالمین مانے والے اپنے ستیب آتے ہیں ہمارک بنا خواف کر ہمارک بنا خواف کر ہمارک بنا خواف کر ہمارک بنا خواف کر ہمارک بنا شکر کر ہمارک روز ان کا قول دا کر تو پہ اولاد ان کو اولاد کی دیوک کرنواز تو پہ روزگار ان کو روزگار آتا ہرمتن تو پہ روزگار ان کو روزگار آتا ہرمتن تو پہ روزگار ان کو روزگار اکر سرپین ہے جہاں نہاں ہمارک بنا خواف کر سکتا ہے حصوص کے اس کے جہاں نہاں تو حضان محمد وعالی محمد علیہ السلام مل کی جان و معل و حصت تابل میں خود اپنوں پر اسلام سر بڑھنے پر اسے پر کفر قواف ہمیں دورے کہ میں اس قطع دنیا سے نہ رکھانا کہ تو محمد وعالی محمد علیہ السلام ورکہ دارا منزل رعید ہے آج آپ نے آخری ماں فروزگار دور میں تعطیز کریں پر اکبر ان کو ان کو انتواناں ہو چھو امید موسیقا موسیقا امید